نظرین آج وزیراعظم کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں وزیراعظم نے ڈی جی آئی ایس آئی کے تقریری کے معاملے پر پارلیمنٹ پارٹی کو پارلیمانی پارٹی کو اعتماد ملی اور بتایا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری میں تقنیقی خامی تھی جو ٹھیک ہو جائے گی تاناتی پر ہونے والی قیاس آرائیاں درست نہیں ہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت اور فوج میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے اسکری قیادت سے میرے سے زیادہ بہتر تعلقات کسی کے نہیں ہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد وزیراعظم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ خفیہ ادارے کے سربرخ کی تقریری کا معامل شروع ہے اہم عہدے کی تقریری جلد ہوگی اور تقریری کا فیصلہ اعتماد کی ہوگا دریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں وہ مکمل طور کے اوپر تیپ آ چکے ہیں پروسس جو ہے وہ شروع ہے اور انشاءاللہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ہوگی اور اس کے اوپر پوری طور کے اوپر جو سیول اور ملٹری دونوں جو سائٹس ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور انشاءاللہ ایک اعتماد کی فضاء میں یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا ڈی جی آئی ایس آئی کے تقریری کے حوالے سے آج وزیر اطلاعات کی ایک ٹویٹ بھی سامنے آئی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے انٹرویوز کریں گے اس بات پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تعاناتی سے قبل ملاقات ایک عمومی روایت ہے ایسے عمل کو متنازع بنانا انتہائی نامناسب ہے ایک مخصوص طبقہ اس معاملے پر جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے وہ ناکام ہو چکا ہے وزیر اطلاعات کی یہ ٹویٹ آج انگریزی اخبار دنیوز میں چھپنے والی ایک خبر کا رد عمل سمجھا جا رہا ہے جس میں دعویٰ ظاہر کیا گیا تھا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹفیکیشن ایک سے دو روز میں متوقع ہے کیونکہ وزیر اعظم اس اہم اہدے کے لیے شاٹ لسٹ کیے گئے افسران کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے اہدے کے لیے انٹرویو کا سوال وزیر داقلہ شیخ رشید سے بھی ہوا انہوں نے اس کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم سیاسی طور پر سوچ رہے تھے جبکہ فوج کا اپنا تر یہ مسئلے ہوتے ہیں پرائم نیسٹر ایک پولٹیکل سطح پر سوچ رہے تھے ان کے خیال میں کچھ پولٹیکل ان کی ویوز تھے جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار کیا وزیر اعظم وزیر داقلہ اور وزیر اطلاع سلا سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ حکومت اور فوج میں مکمل ہم آہنگی ہے اور معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا لیکن جب یہی سوال وزیر دفاع پرویز خٹک سے ہوا تو انہوں نے بار بار پوچھے جانے کے باوجود بھی خاموشی خطک کی خٹک صاحب آج ہو جائے گا نوٹیفکیشن سے خٹک صاحب 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 آج ہو جائے گا نوٹیفکیشن سے دی جی آئی ایس آئی کے تقرری کا معاملہ نو دن پہلے سامنے آیا تھا جب چھے اکتوبر کو آئی ایس پی آر کی جانب سے دی جی آئی ایس آئی کے تبادلے اور تقرری کی پریس ریلیز جاری کی گئی تھی جس میں کور کمانڈر کراچی لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تانات کی جانے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد وزیر آزم کے دفتر سے اس تقرری کا نوٹیفکیشن جاری نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ لٹک گیا تھا جس کے بعد سیاسیوں صحافتی حلقوں میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں اور پھر چھے دن خاموش رہنے کے بعد حکومت کا موقع سامنے آیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری وزیر آزم کا اختیار ہے اور اس معاملے پر قانونی طریقہ کار اختیار کیا حکومت مسلسل تین دن سے روزانہ کہہ رہی ہے کہ تعلقات بہترین سطح پر ہیں معاملہ حل ہونے کے قریب ہیں پرسوں فواہ چودی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا کل انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر آزم اور آرمی چیف میں مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور بات آگے بڑھ رہی ہے اور آج بھی انہوں نے یہی بات دورائی ہے لیکن اس کے باوجود نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا اس کے ساتھ حکومت کی جانب سے کانونی طریقہ کار وزیر آزم کی آثورٹی اور تقنیقی خامی جیسے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں نو دن ہو گئے ہیں اہم عہدے پر تقرری کا معاملہ کیوں ہر